نمسکار اور سواگت ہے تب ہم دوستوں کا ایک برفر سے سپورٹس ٹاک نیٹورک پر اور آج انڈین پریمیر لیگ میں آر آر یعنی کہ راستان رویلز کے سامنے رویل چیلنجز پینگلور کی چنوٹی ہوگی یعنی کہ سنجو سیمسن کے سامنے فیف ڈیپلیسی کی چنوٹی ہوگی اور یہ مانچ کھیلا جائے گا وانڈ کھیلے سٹیڈیم میں اور یہ جو مقابلہ ہے وہ میرے خیال سے ون آف دا بیسٹ مانچ ہونے والا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور امی پر آر سی بھی کی بات کریں اپنے پچھلے میچ میں انہوں نے شاندار پرفارمنس کرتے ہوئے ہرایا تھا میرے خیال سے کس ٹیم کو کیکی آر کو انہوں نے ہرایا تھا تو ایسے میں امید کریں گے کہ زوردار مقابلہ دیکھنے کو ملے لیکن مقابلے کی باغت پری میچ شو میں ہوگی یہاں تو صرف فینٹسی ٹیم ہم تیار کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو بھی فینٹسی ٹیم بنانے کا شوق ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کس کھلاری کو لیں نہ لیں تو آپ کو صبح صبح ساتھ بجے ہ ہمارے ویڈیو جیسی ہم آتے ہیں دیکھ لیجئے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی تو چلیے فینٹسی ٹیم کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکٹ کے آئیش شانگ دو رکی مقابلے کی بلکل ہیڈ کی بات کریں بائیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے بارہ بینگلور نہ جیتی ہے دس بازی ماری ہے یہاں پر راجستان کی ٹیم تیم ہے جبکہ اگر ایوریج سکور کی بات کریں ایوریج رن اور میکسیمم رنس کے معاملے میں راجستان آگے نکل جاتا ہے دو سو سترہ بنائے ہیں انہوں نے ان کے خلاف میں جبکہ بینگلور کی ٹیم نے راجستان خلاف دو سو رن کانکڑا چھویا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہیڈ ٹو ہیڈ میں کتنا زیادہ جو کلوز کونٹس ہے وہ دیکھنے کو بلا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بیٹنگ فورسٹ کے آنکڑے کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ریکڈ رہا تو یہ آپ کے سکرین پر رہا بیٹنگ فورسٹ کر رہے کہ آپ دیکھیں کہ کل ملا کر چار دفعہ آر آر کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہی ہے تو آر سی بھی تین دفعہ جیتنے میں کامیاب رہی ہے یہاں پر بھی زیادہ فرق نہیں ہے ششانک پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آر آر کا آستن سکور ہے ایک سو ستاون تو آر سی بھی کا ایک سو چوالیس ہے میکسیمم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آر آر نے دو سو سترہ رن بنائے ہیں تو آر سی بھی نے بھی دو سو رن کا آنکڑا چھوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کہیں گے کہ بلکل نیک ٹو نیک کامپنیشن چلتا ہوا نصر آرہا ہے بیٹنگ سیکنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم فینٹس لیگ پر چرچہ کریں گے بیٹنگ سیکنڈ کے آنکڑے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم کس پر بھاری ہے یہ آپ کے سکرین پر رہا بیٹنگ سیکنڈ ششانک ایک بار دیکھ لیتے ہیں بیٹنگ سیکنڈ کا ششانک کیونکہ آدھے گھنٹے پہلے ہوتا ہے اور اگر آپ کو موقع ملے اگر راجستان کی ٹیم بعد میں بیٹنگ کر رہی ہے تو ایک آدھے گھلاری ہے بلکل بلکل اسی لیے آنکڑا دیکھا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیلیگرام پر بھی ہمیں آپ ضرور جوائن کر لیے لینک سیکنڈ میں ہے بلکل لیٹس انفرمیشن دیتے رہے تھے پلپل کی انفرمیشن دیتے رہے تھے 21 کس کھلاری کو آپ لے سکتے ہیں لاسٹ ٹوئیئرز کا بھی ایک آنکڑا دیکھ لیتے ہیں ششانک اور اس کے بعد بینا انتظار کی ہم سکتیسی لیمن دکھائیں گے تو پچھلے دو سال کا ریکڈ ششانک دو سالوں میں دوزار بیس کی بات کر لیں ابیشیق تو وہاں پر آر سی بی نے ایتین اکٹوبر کو جو مقابلہ یو ای میں ہوا تمہار جیتے تھے اس کے بعد جب دوسرا مقابلہ وہیں خرد پر کھیلا گیا تو آر سی بی دوبارہ جیت گئے یعنی دو دفعہ دوزار بیس کے دونوں میچے آر سی بی نے جیتے تھے دوزار اکیس میں جو ہوا وہاں پر جو ہے آر سی بی پہلا میچ جیتنے میں بھارت والا جو لیگ تھا اس میں کامیاب رہی تھی انہوں نے ہرایا تھا ان کو جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر جو یو ای لیگ ہوا وہاں پر آر آر کو پھر سے آر سی بی نہ رہا ہے ان کی پچھلے دو سالوں میں چار بار دونوں ٹیمیں پھیڑی ہیں آپس میں اور چاروں دفعہ آر سی بی نے پراجت کیا ہے راجستان رویلز کی ٹیم کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی کہ آپ ایک طریقے سے کہیں گے کہ آر آر کی جو ٹیم ہے اس کا پہل رہا کہیں زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے لیکن آپ بینہ دیری کی ہے فینٹس 11 جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پائیں طرف جو ہے وہ شرشان کی پلائنگ 11 ہوگی دائینے طرف ابشیک کی پلائنگ 11 ہوگی اور اس سے بھی پہلے آپ کو بتا دیں کہ فینٹس 11 کا جو ویڈیو ہے بہت دیفت میں ہم ریسرچ کرنے کے بعد پوری رات کالی کرنے کے بعد آپ کے لئے صبح صبح لے کر آتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا آپ اپنے سکل پر کھیلے گا لیکن یہ گائیڈ آپ کو ویڈیو ضرور کرے گا تو آپ دیکھ لیجئے فینٹس 11 ہم نے اس طریقے سے تیار کیا آپ کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شرشان کی پلائنگ 11 شرشان کے ایک بار آپ بتا دیجئے آپ نے اپنی پلائنگ 11 میں کس کس کھلاری کو شامل کیا ہے دیکھئے میری ٹیم کے اندر میں تین وکٹ کیپر میں نے رکھے ہیں اب شیخ دینیش کارتک جاؤس بٹلر اور سنجو سیمسن کو رکھا ہے تینوں بڑے ایمپورنٹ رول پلے کریں گے اپنے اپنی ٹیموں کے لئے بلیباز میں 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 نے تین رکھے ہیں ڈپلسی شیمرن ہیٹمائر اور دیودت پرڈکل کو رکھا ہے وانندو حسرنگا کو میں نے اول راؤنڈر کے طور پر اکماتر اول راؤنڈر شامل کیا ہے ان کو میں نے وائس کیپٹن بنائیا ہے تینٹ بولٹ ہرشل پٹیل پرسید کشنا اور ساتھ میں آکاش دیپ اب شیخ یہ چار گیندوازوں کو میں نے رکھا ہے دو راجستان سے اور دو بینگلور سے رکھے ہیں اب شیخ یہ میری ٹیم ہے میرے کپتان ہرشل پٹیل ہیں اور وائس کیپٹن میں نے وانندو حسرنگا کو بنایا ہے یعنی کہ آپ نے وانندو حسرنگا کو وائس کیپٹن بنائیا ہے اور کپتان آپ نے ہرشل پٹیل کو بنایا ہے کیونکہ آپ ان کو پرپل پٹیل کہتے ہیں اور ویکٹ لینے کے لئے جانے جاتے ہیں وہیں پر داہینی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اب شیخ پلینگ 11 اور میری پلینگ 11 اگر آپ دیکھیں گے تو ویکٹ کیپنگ کی معاملے میں ہم دونوں کی پلینگ 11 لنبگ سیے میں میں نے بھی دینش کارتی کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے جوس بٹلر کو رکھا ہے اور سنجو سیمسن کو رکھا ہے اور اس بار میں نے سنجو سیمسن کو اپنا کپتان بنایا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیلیور کریں گے ششانگ تو میں نے ان کو اپنا کپتان بنایا ہے جوس بٹلر کو میں نے کپتان نہیں بنایا ہے یہاں پر ورات کولی میرے بیٹلز کی بات کریں ورات کولی ہیں شمرن ہیٹمائر ہیں اور دیب دد پڑکل ہیں آپ نے اپنی ٹیم میں سیف دیوپلیسی پر بھروسہ کیا میں نے اپنی ٹیم میں ویرات کولی پر بھروسہ کیا ہے گیند بازی اس کے علاوہ اگر اور راؤنڈر کی بات کریں بلکل سیم نظر آتی آپ نے بھی بانندو حسننگا کو رکھا ہے میں نے بھی رکھا ہے گیند بازی کی بات کریں تو ٹرنٹ بولٹ، ہرشل پٹیل، ڈیویڈ ویلی اور آکاش دیپ کو رکھا ڈیویڈ ویلی کو میں نے وائس کیپٹن اس لیے بنایا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ کے گیند باز ہیں اور یہ راجستان کے بلے بازوں کو پریشان کر سکتے ہیں پچھلے میچ میں انہوں بیٹنگ بھی اچھی کی تھی بلکل سی بات ہے اور بیٹنگ بھی اچھی کی تھی مات جتایا تھا کہ کیار کے خلاف میں کافی اچھی سوچ بوچ کے ساتھ بلے بازی کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اوپر تک بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا تو دونوں پلینگ 11 آپ نے دیکھ لی ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا دیں گے فٹا فٹ آپ ایک بار دیکھ لی دیا چاہے تو سکرین شاٹ آپ لے لی جیگا آپ کے سکرین پر رہا میں نے اپنی ٹیم میں جو کپتان بنایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو دکھا لوں تو آپ کے سکرین پر جو فینٹسی 11 ہے وہ اس طرح سے اششانک نے اپنی ٹیم میں کپتان جو ہے انہوں نے بنایا ہے ہرشل پٹیل کو وائس کیپٹن انہوں نے وانندو حسرنگا کو بنایا ہے میں نے اپنی ٹیم میں کپتان جو ہے بنایا ہے سنجو سیمسن کو اور وائس کیپٹن میں نے دیویڈ ویلی کو بنایا ہے دونوں ہی ٹیموں کی اگر ہم بات کریں تو بڑی سالیڈ ٹیم نظر آ رہی ہے آپ نے اپنی ٹیم میں فیف ڈیپلیسی رکھا ہوا میں نے ویرات کولی رکھا ہوا ہے یہ انڈرسنگ ہوگا دیکھنا ششانک نے آیا ہے کہ اب تک جو فینڈیسی لیون ہم نے بنائی ہے لوگوں کے تمام لوگوں کے اتنے پیار آ رہے ہیں کہ سر آپ کی فینڈیسی لیون جو ہے وہ بہت زیادہ پوائنٹس ڈلا رہی ہے تو امید کریں گے کہ یہاں پر بھی ہم ایک بار فیٹ سے سفل ہو جائے بلکل صحیح بات ہو اور اس لیے آپ ٹیلیگرام پر بھی ہمیں جوائن کرنا بلکل نہ بھولیے گا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو ٹیلیگرام پر اس لیے جوائن کرنا ہے کیونکہ آپ کو ٹاوس کے بعد بھی ہم اپ ڈیٹ وہاں پر دے دیتے ہیں کہ کیا پریورتن کرنا ہے پہلے بیٹنگ کر رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے اب آپ کو کیا کوئی خلاڑی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ٹیلیگرام پر بھی جوائن کر لیے اور رجانہ صبح 7 بجے ہم آپ کے لیے سپورٹس ٹاپ پر فینڈسی لیون تو لے کر کے آئی رہے ہیں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں اور پھلی ملیں گے اگلے میچ کے فینڈسی لیون کے ساتھ میں صبح 7 بجے فیلال کے لیے دھنیواد آپ سبی کا